نمشکار لائف میں یہ بہانیں کبھی مت بنانا اگر آپ اپنی لائف پہ یہ بہانیں بنا رہے ہونا تو آپ سے بڑا مرک اس دنیا میں کوئی نہیں ہے آپ اپنے لیے کھائی کھوڑنے کا کام کر رہے ہو آپ اپنی لائف کو نرک بنانے کا کام کر رہے ہو کبھی بھی کسی بھی کنٹیسن میں یہ بہانہ آپ کی جبان پہ نہیں آنا چاہیے کبھی نہیں آنا چاہیے اور جس جس نے یہ بہانیں بنائے ان کی لائف برباد ہو گئی ان کو کوئی نہیں بچا سکا تو یہ بہانیں کون سے ہیں جو آپ کو بھی نہیں بنانے چاہیے سب سے پہلے نمبر ون یہ بہانہ کبھی مت بنانا کہ مجھے نولیج نہیں ہے ارے کون اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتا ہے اگر آپ کو نولیج نہیں ہے تو سیکھئے یہ دنیا پوری نولیج سے بری پڑی ہوئی ہے اور آپ کے سمجھ میں تو آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہو فیس بک سے سیکھ سکتے ہو اون لائن کتنی ساری جانکاریاں پڑی ہیں آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہو بینہ ٹیچر کے آئی پی ایس منو سرما کے بارے میں آپ جانتے ہو اچھی طرح سے ایک مووی آئی تھی ٹویلت پھیل آئی پی ایس منو سرما کو کون سا نولیج تھا ٹھیک دیسی گاؤں سے آتے ہیں لیکن وہ بہانہ نہیں بناتے ہیں کہ مجھے نولیج نہیں ہے وہ سیکھتے ہیں نولیج ارن کرتے ہیں تو آپ یہ کبھی بہانہ مت بنانا کہ میرے پاس نولیج نہیں ہے سیکنڈ کبھی یہ بہانہ مت بنانا کہ میری پرستی ایسی ہے میں کیا کروں کیا دنیا میں آپ اکیلے وقتی ہو جو آپ کی پرستیاں وپریت ہوتی ہیں سب کی ہوتی اور سب اس وپریت پرستی سے لڑکا آگے بڑھتے ہیں پنکس تریپاٹی کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہو بولیوڈ کے سپر اسٹار بن چکے ہیں لیکن ان کی جنگی کے بارے میں جانتے ہو ٹھیک دیسی گاؤں سے آتے ہیں اور بولیوڈ کی نگری میں سپنے دیکھتے ہیں ایکٹر بننے کا ان کی پرستی پر بہت وپریت ہوتی ہے حالات بہت وپریت ہوتے ہیں پھر بھی وہ سنگرز کرتے ہیں پھر بھی وہ آگے بڑھتے ہیں اور بولیوڈ میں اپنا نام بناتے ہیں ریجلی کانت ساؤت کے سپر اسٹار اچھے طرح سے جانتے ہو ان کی بھی پرستی اچھی نہیں تھی جانتے ہو بس میں کنڈکٹری کرتے تھے اور دیرے دیرے محنت کر کے ساؤت میں وہ مقام پایا سپر اسٹار کا تو اپنی لائپ میں کبھی بھی پرستیوں کو دوست مت دینا تھارڈ بہانہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یہ بہانہ بھی کبھی مت بنانا اس دنیا میں ایسے کون لوگ ہوتے ہیں جو جنم سے پیسے والے ہوتے ہیں نہیں ہوتے دنیا کے سب سے نمبر اون پیسے والے ہیں لیکن انہوں نے شروعات جیرو سے کی گوتا مہڈانی آج ایشیا کے دوسرے سب سے زیادہ پیسے والے ہیں شروعات جیرو سے تھی ان کے پاس بھی پیسے نہیں تھے رادہ کرشن دمانی ڈیمارٹ کے مالک شروعات جیرو سے تھی ان کے پاس بھی پیسے نہیں تھے ارے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں یہ پرستی کا بہانہ کیوں بناتے ہو نہیں ہے تو محنت کرو جی جان سے لگو اور پیسے کماؤ پیسے نہیں ہیں کچھ کرنا ہے پیسے نہیں ہیں یہ بہانہ کبھی مت بنانا ہے بہت سے لوگ کیا بہانہ بناتے میرا سریر ساتھ نہیں دیتا میں کرنا تو بہت چاہتا ہوں لیکن میرا سریر کمجور ہے میرا سریر ویک ہے ایسا بہانہ آپ کا محیمت بنانا اب انہی لیکھرا کا نام سنا ہوگا ابھی پیرا اولمپک میں سوٹنگ پرتی ہوگی تا میں میڈل جیتا پتا ہے ان کے دونوں پیر کام نہیں کرتے پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری چوز جنون رکھا ہریانک کے رہنے والے چار فٹ کی ہائٹیں اٹھ گی لیکن پھر بھی ابھی پیرا اولمپک میں بھالا پھیک میں سوان پتک جیتا ارے ان کو دیکھو ان کا سریر ساتھ نہیں دیتا پھر بھی جنڈے گاڑ رہے ہیں تو پھر آپ سریر ساتھ نہیں دیتا اس کا بہانہ کیوں بناتے ہو اگر یہ بہانہ بنا رہے تو آپ سے بڑا مرک کوئی نہیں ہے میرا سریر ساتھ نہیں دیتا لیکن پھر بھی محنت کھرو اچھا کھان پین کھاؤ اور اپنے سریر کو ایسا بناو مجبوط بناو کیسا آپ کا ساتھ نہیں دیتا دے گا چرور دے گا بہت سے لوگ یہ بہانہ بھی بہت بناتے ہیں میری قسمت خراب ہے یا دنیا کا اپا کا انسان میں ہی ہوں ایسا کبھی مت کہنا اس دنیا میں جو بھی وقتی آتا ہے سب کی قسمت اچھی نہیں ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے قسمت خراب ہوتی ہے پھر بھی وہ جنڈے گاڑ جاتے ہیں کیسے؟ اپنی محنت سے اپنے چوز سے اور اپنے چنون سے تو کبھی یہ بہانہ مت بنانا میری قسمت خراب ہے قسمت سب کی خراب ہوتی ہے آپ اکیلی نہیں ہو یہ بہانہ پناہ کے بیٹ مت جانا چلتے رہنا اور قسمت اور حالاتوں سے لڑنا ایک دن جنڈے گاڑ لوگ ہیں بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں میرا سمائے اچھا نہیں چل رہا جس دن میرا سمائے اچھا آئے گا اس دن میں یہ کروں گا وہ کروں گا دیان رکھ لینا سمائے کبھی اچھا آتا نہیں ہے سمائے کو لانا پڑتا ہے جو ویقتی سمائے کے انتظار میں بیٹتا ہے نا اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن سمائے کبھی اچھا نہیں آتا ہے سمائے خراب ہے تو اسے اچھا بناو بیٹو مت رکو مت چلتے رہو سمائے چاہے کیسا بھی ہو آپ نرمتر چلتے رہو کنسسٹینسی رکھتے رہو آپ کا خراب سمائے بھی اچھا بن جائے گا تو یہ بہانیں اپنی لائف میں کبھی مت بنانا ورنہ آپ اپنی لائف کے پتن کا کارن آپ خود بنو گے